حرف البائل الالساق في وزع اللغت ولہذا تصحب الاسمان وتحقیق هذا ان المبیع اصل في البيع والسمن شرط فيه ولہذا المعنى حلاق المبیع يجب ارتفاع البيع دون حلاق السمن حروف معانی میں سے گیاروہ حرف جس کی آج مصنف بحث کریں گے وہ با ہے بھئی اب با کے بارے میں جو باتیں بتلائیں گے ترتیب سے آپ یاد رکھیں بھئی یہ مقام ذرا مشکل ہے بھئی سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ با اصل لغت میں وضع ہے الساق کے لئے پہلی بات کیا کہ با اصل لغت میں وضع ہے الساق کے لئے الساق کا معنی ہے ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بھئی الساق کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا تو لہذا با جس پر داخل ہو وہ ملسق بھی ہے بھئی با جس پر داخل ہو اور جانب آخر ملسق ہے جانب آخر کیا ہے ملسق ہے اور ملسق با ہے ملسق با ہے ملسق با ہے یا متقلم ہے یا متقلم ہے یہ بات لکھ لی بھئی پہلی بات کیا ہوئی کہ با اصل لغت میں کس معنی کے لئے وضع ہے الساق کے معنی کے لئے وضع ہے الساق کا معنی ہے ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا تو با کے ذریعے جس چیز کو ملائا گیا وہ کیا ہے ملسق وہ کیا ہے اور کس سے ملائا گیا جو با کے ماباد ہے جس پر با داخل ہوئی ہے مدخول با بھئی وہ کیا ہے ملسق بھی کس کو ملائا گیا جو با سے با سے ماباد ما قبل ہے اس کو ملائا گیا کس کے ساتھ ملائا گیا جو با کا ماباد ہے یعنی مدخول با بھئی تو ملائا جس کو گیا وہ کیا کہہ ہوا ملسق ملسق مفہول کا سیغہ ہے ملائا گیا جس کو ملائا گیا اور کس کے ساتھ ملائا گیا جس پر با داخل ہوئی وہ کیا ہوا ملسق بھی اور کس نے ملائا یوں کہیں با نے ملائا یا یوں کہیں متقلم نے با کے ذریعے ملائا تو ملسق ملانے والا وہ متقلم ہے یا وہ ملانے والی با ہے بھئی سورج سمجھ میں آئی بھئی یہ پہلی بات تھی دوسری بات یہ یاد رکھیں بھئی کہ اس کے تابعہ کو اصل کے ساتھ ملائا جاتا ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ تابعہ کو اصل کے ساتھ ملائا جاتا ہے جلدی لکھو بھئی دوسری بات یہ کہ اصل کو نہیں تابعہ کو اصل کے ساتھ ملائا جاتا ہے نہ کہ اصل کو تابعہ بھئی تابعہ ہے ایک چیز تو اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے اصل کے ساتھ ملائے جائے گا بھئی تابعہ ہو تو اس کو کس سے ملائے جائے گا اصل سے ملائے جائے گا تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ بیعہ کے اندر مبیعہ اصل ہے اور سمن تابعہ بیعہ کے اندر مبیعہ اصل ہے اور سمن کیا ہے فرا تابعہ سمن کیا ہے تابعہ تو بیعہ کے بعد میں اصل کیا ہوا بھئی مبیعہ اور تابعہ کیا ہے سمن یہ تین باتیں یاد رکھیں یہ مبیعہ اصل کیوں ہے اور سمن تابعہ کیوں ہے وجہ یہ کہ مبیعہ مقصود ہوا کرتا ہے مولانا انسان اس سے کیا کرنا چاہتا ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اور مبیعے سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن سمن جو ہے وہ تو عمومن نقدی کی صورت میں ہوا کرتے ہیں بھئی سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے اس سے کوئی انسان نفع اٹھا سکتا ہے اس سے براہرات کوئی نفع یہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گی تو پھر ان کے اس وجہ سے نفع ہوگا لیکن براہرات ان سے کوئی نفع اٹھانا یہ ان سے کیا آپ کی بھوک دور ہو جائے گی آپ کے پاس سونے کا ڈھیر ہو گئے اس کے آپ کو بٹھائیں لو بھئی تھاو سونا اس سے کوئی انسان نفع چاندی کا ڈھیر آپ کے حوالے کر دی کوئی کسی کام کا نہیں ہے جب تک یہ آپ کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے تک جائے گا نہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں آئی گی نفع نہیں اٹھا سکتے اسی طرح کرنسی بھی ہے سمن عموما کرنسی ہوگی سونا یا ان کے ذریعے اس مبیعے کو حاصل کیا جاتا ہے انسان اس مبیعے کا مالک بنتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے براہ راست مثلا اس کے ذریعے کھانا خریدا کھانا کیا ہے مبیعہ تو وہ کیا ہوا اس سے انسان اپنے بھوک کو دور کرتا ہے براہ راست انتفاع کرتا نفع حاصل کرتے ہیں سردی سے آپ کو بچاتی ہے سورة سمجھ میں آگے سنجی تو لہذا دے کے اندر اصل کیا ہوا مبیعہ کیونکہ مبیعہ سے انسان کیا حاصل کرتا ہے نفع حاصل کرتا ہے جبکہ سمن سے نفع کیونکہ وہ عموماً سمن کے شکل میں ہوتی ہے نفع وغیرہ کے صورت میں دعا کرتی ہے اچھا لہذا کیا اصل ہوا بیعہ کے اندر نفع اور کیا تابع ہوا سمن تو کہتے ہیں اسی وجہ سے سمن پر باداخل ہوتی ہے اسی وجہ سے سمن پر کیا داخل ہوا کرتی ہے باداخل ہوتی ہے جس پر باداخل ہوں بیعہ کی مسئل ایسی بیعہ کی جس میں کوئی کسی جانب بھی نقد نہیں مسئل دونوں طرف سامان ہے اب دونوں میں مبیعہ بننے کی صلاحیت بھی ہے اور سمن بننے کی صلاحیت بھی ہے مثلا آپ نے چادر دی اور کھانا لے لیا چادر میں بھی مبیعہ دونوں طرف سامان ہے ایک طرف چادر ہے ایک طرف کھانا ہے تو دونوں من وجہ مبیعہ ہیں دونوں من وجہ سمن ہیں اب عبارت میں ذکر ہو تو کون سا سمن ہوگا اور کون سا مبیعہ ہوگا فقہ اکرام فرماتے ہیں علامت آسان سے علامت ہے کہ جس پر باد آفل ہو وہ کیا ہوگی وہ سمن ہو کی شمار کیا جائے گا اور جانب آخر کو کیا شمار کیا جائے گا مبیعہ شمار کیا جائے گا یہ ذاقتہ بھی سمجھ میں آیا بھائی سمجھ ہے تو مثلا آپ کہتے ہیں بِعْتُ تَعْمَا یا اشترائِتُ تَعْمَ بِرْرِدَ اس طرح تو تَعْمَ بِرْرِدَ میں نے کھانا خریدا چادر کے بدلے میں تو یہاں پر سمن کیا شمار ہوگی چادر اور مبیعہ کیا شمار ہوگا تَعْمَ اس پر اشکال ہوا فورا مالانا کہ ابھی آپ نے ہمیں دو تین باتیں لکھوائیں اور اب خود ہی اس کا عقص کر رہے ہیں دو تین ذاتیں لکھوائیں پہلا ذات کیا تھا مالانا کہ بعد جس پر داخل ہو وہ کیا ہوا کرتا ہے یہ مل سف بہی اور جانب آخر کیا ہوتی ہے مل سف یعنی جانب آخر کو ملایا گیا ہے اور کس کے ساتھ ملایا گیا ہے مدخول با کے ساتھ جانب آخر مدخول ہے جس پر آخر ہوئی ہے اور وہ کیا ہوا مل سف اور پھر دوسری بات آپ نے یہ لکھوائی کہ تابع کو اصل کو تابع سے نہیں مل اتے تو کس کو ملایا گیا جانا چاہیے تابع کو یا اصل کو تابع کو اور کس کے ساتھ ملایا جانا چاہیے اصل کو لہٰذا مل سف اور کس ساتھ ملایا گیا مل سف بھی اصل کے ساتھ لہذا تابع کو کیا ہونا چاہیے مل سف اور اصل کو کیا ہونا چاہیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کہ مشکل ہو گئی بھئی دیکھو مدخول بات کیا کہلائے گا مل سف بھی یہ بات یاد رکھو اور جانب آخر کیا کہلائے گی مل سف مل سف کا کیا معنی ہے ملایا گیا اس کو ملایا گیا ہے اور مل سف بھی کا کیا معنی اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اور کس کو ملایا جاتا ہے اصل کو ملایا جاتا تابع کے ساتھ یا تابع کو اصل کے ساتھ تو تابع ہوا ملایا گیا تابع کو ملایا گیا وہ کیا ہونا چاہیے مل سف اور کس کے ساتھ ملایا جانا چاہیے اصل کے ساتھ تو وہ کیا ہونا چاہیے مل سف بھی ہی اب آپ سمجھ میں آئی تو تابع کو مل سف ہونا چاہیے آپ کی تقریر سے سمجھ میں آئی اور اصل کو کیا ہونا چاہیے مل سف بھی ہونا چاہیے لیکن بیان میں تو اس کا عقص ہے یہاں تو بات کس پر داخل ہو رہی ہے سامن پر اور جس پر بات داخل ہو وہ کیا ہوا کرتا ہے مل سف بھی ہی کیا ہوا کرتا بھی بتلایا اصل ہوتا ہے مل سف بھی ہے اور مدیع تابع ہے ضابطہ سمجھ میں آیا کہ مشکل ہے بھئی وہ ترتیب یاد رکھو گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا ورنہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا بھئی پہلی بات یہ کی کہ جس سے بات آفل ہوتی ہے بات یہ یاد رکھو وہ کیا ہے مل سف بھی مل سف بھی اور جانب آخر کیا ہے مل مل ساگ بھی اور کس کو مل جانا جانا چاہیے ساب ساب تابع ہوا جس کو ملایا گیا وہ ہے ملسق اور کس کے ساتھ ملایا گیا اصل کے ساتھ وہ کیا ہوا ملسق لہذا تابع کو ملسق ہونا چاہیے اور اصل کو کیا ہونا چاہیے ملسق بھی ہی ہونا چاہیے اصل کو کیا ہونا چاہیے یعنی اس پر بار داخل ہو کیونکہ بار اس پر داخل ہو یہ وہ کیا کہلاتا ہے ملسق معلوم ہوا اصل کو کیا ہونا چاہیے ملسق بھی ہی یعنی اس پر کیا داخل ہونی چاہیے با داخل ہونی چاہیے اور حالان کے بیعہ کے اندر با کس پر داخل ہوا کرتی ہے سمن پر داخل ہوا کرتی ہے تو ایک تقریب سے تو لازم آیا کہ سمن اصل ہے اور مبیع کیا ہے تابع ہے کیونکہ با کس پر داخل ہو رہی ہے سمن اور سمن کیا ہوا ملتق بھی اور ملتق بھی کیا ہوا کرتا ہے اصل معلوم ہوا سمن کیا ہے اصل اشکال سمجھ میں آیا بھائی یہ اشکال ہوتا ہے تو جواب علماء دیتے ہیں اس کا بھئی کہتے ہیں بھئی جب فیل کے بعد بال آئی جائے تو وہاں دراصل مقصود وہ فیل ہوا کرتا ہے جب فیل کے بعد کیا لائی جائے بال آئی جائے تو دراصل وہاں مقصود کیا ہوا کرتا ہے وہ فیل ہوتا ہے اور اس فیل کو ملایا جاتا ہے دوسری چیز کے ساتھ مثلا آپ کہتے ہیں قطبت بالقلمی میں نے لکھا کس کے ساتھ قلم کے ساتھ تو یہاں پر یہ کتابت فیل اصل ہوا اور اس کو ملایا گیا ہے کس کے ساتھ قلم کے ساتھ کس کے ساتھ ہے قلم کے ساتھ ملایا گیا ہے تو یہاں پر اصل مقصود ماں بعد نہیں ہوتا بلکہ کون سا ہوتا ہے ماں قبل ہوتا ہے سورت سمجھ میں آئے کہ ہونا تو ذاتہ یہی چاہیے کہ باقِ مذکول کو اصل ہونا چاہیے اور ماں قبل کو تابع ہونا چاہیے لیکن یہاں بابِ بے کے اندر یہاں پر اصل مقصود کیا ہے فیل مقصود ہوا کرتا ہے اور اس فیل کو کسی اسم کے ساتھ کس کے ذریعے ملایا جاتا ہے باقِ ساتھ تو وہ جو باقِ کا مذکول ہوتا ہے وہ آلے کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں آلے کے ساتھ جیسے کوئی فیل سر انجام دیا جائے تو وہ فیل اصل ہے وہ آلہ اصل ہے فیل اصل ہے تو آپ نے کہا قطب تُو بالقلمی میں نے کس کے ساتھ لکھا قلم کے ساتھ تو یہاں کتابت اصل ہے اور قلم اس کے لئے کیا ہے آلہ ہے کیا ہے آلہ ہے تو یہاں پر اب یہ جو باقِ مذکول ہے وہ تابع ہوا اور ماں قبل کیا بن گیا اصل گزرشتہ تقریر سے کیا بات تابع ہوئی تھی کہ تابع کیا ہے ملسخ اور اصل کیا ہے ملسخ بہی لیکن یہاں پر بیو وغیرہ کے اندر اصل کیا ہے ملسخ اصل ہے اور ملسخ بہی کیا ہے تابع ہے حق ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اصل تو یہی ہونا چاہئے تھا کہ ملسخ بہی کیا ہو اصل اور ملسخ کیا ہو تابع لیکن یہاں پر ملسخ کیا ہے اصل اور ملسخ بہی کیا ہے تابع ہے کیونکہ جب فیل کو کسی چیز کے ساتھ کسی عصم کے ساتھ باقے ذریعے ملایا جائے تو وہاں پر اصل مقصود کیا ہوا کرتا ہے وہ فیل مقصود ہے اور وہ جس پر با داخل ہوئی وہ کس کی درجے میں ہے آلے کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے یعنی اس کی مدد سے وہ فیل کیا گیا تو وہ آلے کے درجے میں ہوئی جب آلے کے درجے میں ہوئی تو وہ مقصود ہوئی یا غیر مقصود ہوئی غیر مقصود معلوم ہو وہ فیل اصل ہوا اور وہ باقہ مضخور کیا ہوا تابع ہے کیا ہوا تابع لہٰذا اب یہاں بیو وغیرہ کے اندر باق کا مدخور وہ تابع ہے اور ماقبل کیا ہے اصل ہے ماقبل کیا ہے تو ماقبل پہنچ ہوتا ہے ملسخ اور ماہ بات کیا ہوتا ہے ملسخ بہی تو ملسخ بہی یہاں پر آ کر تابع ہوا اور ملسخ کیا ہوا اصل ہوا یہ بات سمجھ میں آگئی ہونا تو ملسخ کو تابع چاہیے اور ملسخ بہی کو اصل لیکن یہاں پر ملسخ اصل ہیں اور ملسق بھی ہی کیا ہے کتاب ہے علت سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے بھئی تو بھئی خلاصہ بحث یہ ہوا تین باتیں ذکر کی پھر اس پر اشکال ہوا پھر جواب ذکر کیا گیا پہلی بات کیا ذکر کی کہ بات یہ ہے احساس کے لئے لہٰذا جس پر یہ داخل ہوگی وہ کیا ہے ملسق بھی ہی اور ماں قبل کیا ہے ملسق پھر دوسری بات یہ کی کتابے کو اثر سے ملایا جاتا ہے نہ کہ اصل کو تو لہٰذا جس کو ملایا گیا ماں قبل جو ہے وہ ہے ملسق وہ ہے تابے اور ماں بعد ملسق بھی ہی وہ کیا ہے اصل ہونا چاہیے لیکن پھر تیسری بات یہ ذکر کیوں کہ بیع کے اندر مبیع اصل ہے یا سمن مبیع کیا ہے اصل ہے اور سمن ذریعہ ہے اس کے ذریعے مبیع تک پہنچا جاتا ہے پہنچا جاتا ہے تو اسی وجہ سے تو کہتے ہیں بات سمن پر کیا داخل ہوتی ہے ابا تو اشکار ہوا بھئی جس پر تو سمن داخل ہوتی ہے بات داخل ہوتی ہے اس کو تو آپ نے کیا قرار دیا تھا ملسق بھی اور دوسرے مقدمے میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ملسق بھی کیا ہوا کرتا ہے اصل اصل وہ ملسق بھی ہونا چاہیے اور تابے کو کیا ہونا چاہیے ملسق تابے جو ہے اس کو ملایا جانا چاہیے اور کس کے ساتھ ملایا جانا چاہیے لہٰذا ماہ قبل کو ہونا چاہیے ملسخ جو ہے وہ تابع ہونا چاہیے اور ملسخ بھی ہی کو کیا ہونا چاہیے اس پر پھر فور اشکال ہوا کہ بیہ کے اندر تو بات کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر تو اس سے تو لازم آیا کہ سمن اصل ہے اور مبیع کیا ہے تابع اس کا جواب اس اشکال کا پھر میں نے جواب کرتایا یہ فید کو جب بات کسی اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہاں پر اصل مقصود کیا ہوا کرتا ہے وہ فید اور وہ جس پر بات داخل ہوئی وہ کس کے درجہ میں ہوتا ہے حالے اور ذریعے کے درجہ میں ہوا کرتا ہے لہذا وہ ملسخ بھی ہی تو ہے لیکن اصل نہیں بلکہ کیا ہے تابع ہے اور ماہ قبل جو فیل وغیرہ ہے وہ کیا ہے اصل ہے سمجھ میں آیا تو اصل تو ہونا چاہیے ملسخ بھی ہی کو لیکن کس کو بنا دیتے ہیں ملسخ کو اور ملسخ کو تو تابع ہونا چاہیے لیکن تابع کس کو بنا دیتے ہیں ملسخ بھی ہی کو یہ بات سمجھ میں آگئی چلیے دیکھئے بھئی حرف البائل الالساقی حرف با کس لئے ہے الالساق کے لئے ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے لئے ہے فی وضع اللغتی وضع لغت کے اعتبارتی ہے لغت میں اس کو اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے وَلِهَادَ تَسْحَبُ الْأَثْمَانَا تَسْحَبُ اَيْسَدْخُلُ الْأَثْمَانَا تَسْحَبُ تو کیا معنی ہے داخل ہوتی اسی وجہ سے وہ سمنوں پر داخل ہوتی ہے بھئی کس پر داخل ہوتی ہے با کس پر داخل ہوتی ہے بھئی سمن اسی لئے وہ سمن پر داخل ہوتی ہے وَتَحْقِيقُ حَاذَا اور تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ اَنَّ الْمَبِيَعَ اَصْلٌ فِي الْبَعِ مَبِيَعَ بے کے اندر اصل ہے وَسْسَمَنُ شَرْطٌ فِيهِ اور سمن کیا ہے شرط ہے بے کے اندر سورت سمجھ میں ہے تو اصل کیا ہوا مَبِيَعَ اس سے انسان کیا کرتا ہے نفع حاصل کرتا ہے اور سمن کے ذریعے سے بغیر سمن سے براہ راست نفع حاصل نہیں کرتا وَلِحَاذَ الْمَعَنَا اور اسی علت کی بنا پر یہ جو ہم نے یہ علت ذکر کی کیا علت ذکر کی معنی کا تجربہ میں نے کیا کیا علت کے اور اسی علت کی بنا پر اسی سبب کی بنا پر کیا ذاقتہ ذکر کیا کونسے علت ذکر کی کہ مبیعہ اصل ہے اور سن کیا ہے شرط ہے تابع ہے اسی علت کی بنا پر حلاق المبیعی یوجب ارتفاع بیعی دون حلاق سمنی کہ مبیعہ کا حلاق ہو جانا یہ واجب کر دیتا ہے بے کے اٹھ جانے کو نہ کہ سمن کے حلاق ہو جانا بے یار رکھو مبیعہ ہے اصل اور اصل جب حلاق ہو جائے تو بیعی ہی کیا ہوئی ختم اور سمن ہے تابع اور تابع کے زوال سے اصل کا زوال نہیں آتا سمنھ میں آیا مبیعہ ہے اصل اور اصل یہ زائل ہوا تو تابع بھی کیا ہوا تو اصل فیل ہی ختم ہوا بے ہی ختم ہو گئی لیکن تابع کے زوال سے کے ساتھ اصل کا زوال نہیں تو لہذا بیہ کے اندر ایک شخص نے کسی چیز کی کسی کے ساتھ بیہ کی بیہ ہو گئی لیکن ابھی اس نے مبیعہ حالات مبیعہ اس کے حوالے نہیں کیا تھا کہ مبیعہ حالات ہو گیا تو کیا حکم لگائیں گے آپ مارا نا بیہ ہی ختم ہو گئی لیکن اگر سمن کسی کے پاس حالات ہو جائے تو اس سے بیہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شخص کے ذمہ میں سمن باقی ہیں ان جیسے سمن اب وہ کیا کر دے عدا کر دے سورت سمجھ میں آئی بھئی عدا کر دے آپ ایک شخص کو کتاب بیج رہے تھے یا یوں کہیں کاغذ کا ایک دستہ بیج رہے تھے اور کاغذ کا دستہ آپ نے نکالا سامنے رکھا ہے اور اس سو روپے کا ہے اس نے سو کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اب اگر وہ سو کا نوٹ ہلاک ہوا مثلا آگ لگی اقدام اس کے ہاتھ سے جل گیا بھئی فرس کرو جل گیا یا اس کے ہاتھ سے ہوا نے اقدام اڑایا لو بھئی پانی کے اندر دریاں میں گر گیا بھئی اب نہیں آسکتا ہلاک ہوا تو بیہ ہو چکی آپ دونوں کے درمیان اجاب و قبول ہو چکا ہے تو اب کیا کہا جائے گا بیہ ختم ہوئی یا باقی ہے بیہ اب بھی باقی ہے یہ مبیان اس کا ہو چکا ہے ہاں اس پر اب اس کے مثل دینا پڑے گا سمن کے اور سو دے دے گا لیکن اگر وہ کتاب یا وہ دستہ آپ کے ہاتھ سے نکلا دریاں میں گرہ ہلاک ہو گیا تو بیہ ہی کیا ہو گئی ختم ہو گئی بیہ ختم ہو گئی اور اولیحاد المانہ اس علت کی بنا پر ہلاک المبیعی مبیع کا ہلاک ہو جانا یو جبو یہ واجب کر دیتا ہے ارتفاع البیعی یا یس بھی تو ثابت کر دیتا ہے ارتفاع البیعی بیہ کے اٹھ جانے کو بیہ ہی اٹھ جائے گی بیہ ہی ختم ہو جائے گی سمجھ میں آیا بیہ ہی اٹھ گئی یعنی ختم ہو گئی دونہ حلا کے سمن نہ کے سمن کا حلا اس سے ارتفاع بیہ نہیں ہوگا ازاد ثابتہ حاضر جب یہ بات ثابت ہو گئی فنخولو مطمسنی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں الاصلو اصل یہ ہے کہ تابعہ کو ملسق ہونا چاہیے کس کے ساتھ اصل کے ساتھ مطمسنی کیا فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ تابعہ کو ملسق ہونا چاہیے ملایا جانا چاہیے کس کے ساتھ اصل کے ساتھ نہ یہ کہ اصل کو لا اینکون الاصل ملسقا بالطبع نہ کہ یہ کہ اصل کو ملایا جائے کس کے ساتھ تابعہ کے ساتھ فَإِذَا دَقَلَ حَرَفُ الْبَائِ فِي الْبَدَلِ پس جب داخل ہوا حرف با بدل کے میں فِي بَابِ الْبَعِ کس میں بے کے با میں با کس پر داخل ہوتی ہے بدل کتاب اشترائت الْكِتَابَ بِالْمِعَ تو یہ با کس پر داخل ہوا ہے بدل پر تو جب حرف با داخل ہوا بدل پر با بے بیع کے اندر دَلَّ ذَالِكَ تو دلالت کی اس دخولِ بَانِ عَلَا أَنَّهُ تَبْعُن کہ یہ ایک مدخولِ با کیا ہے سابِحَ مُلْسَخٌ بِالْأَصْلِ مِلَایا کیا ہے کس کے ساتھ اصل کے ساتھ فَلَا يَكُونُ مَبِعًا تو یہ مبیع نہیں ہوگا فَيَكُونُ سَمَنًا یہ مدخولِ با مبیع نہیں ہوگا کیا ہوگا سمن ہوگا سورت سمجھ میں آئی عبارت سمجھ میں آگئے نہیں مصنف کی عبارت پر اشکال ہوتا ہے بھئے ابھی تک جو میں نے تخریر کی تھی اس تخریر کے مطابق اصل تو یہی تھا کہ تابعہ کو ملسق ہونا چاہیے اور اصل کو کیا ہونا چاہیے ملسق بھی لیکن بابل بیع وغیرہ کے اندر اصل ملسق ہے اور تابعہ کیا ہے ملسق بھی یہاں تک بات ہو گئی تھی یا نہیں بیع وغیرہ میں اصل کیا ہے اصل کیا ہونا چاہیے ملسق یا ملسق بھی اصل کیا ہے ملسق یہ بات یاد رکھو اصل کیا ہے ملسق ہے اصل کیا ہے بعض ذہن میں جمال و مصنف پر اشکال ہونے لگا ہے بعض رب پیچیدہ تھی ہے تاکہ یاد رہے آپ کو ہونا تو ملسق تابعہ کو چاہیے تھا لیکن ہم نے جواب دے کر بتلایا کہ یہاں پر اصل کون ہے ملسق ہے یہ بات ثابت ہو گئی مصنف کی تقریر اس کے عقص ہو رہی ہے دیکھئے الاصل اینکونت تابع ملسقن کہ تابع کو کیا ہونا چاہیے ملسق حالان کہ ابھی ہم نے کیا کہا یہاں پر اصل کیا ہوگا اشکال سمجھ میں آیا اچھی طرح تو اصل کو ملسق اصل یہاں پر ملسق ہوگا اور تابع کیا ہوگا ملسق ملسق بھی ہی جبکہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اینکونت تب ہو ملسقن کہ تابع کو کیا ہونا چاہیے ملسق ہونا چاہیے اصل کے ساتھ نہ کہ اصل کو ملسق ہونا چاہیے تابع کے ساتھ تو مصنف پر اشکال ہوتا ہے ماناں کی آپ تھی تو پھر آپ عقص کر رہے ہیں بھئی مسئلے کا یہاں تو ملسق کو اصل ہونا اصل جو ہے ملسق ہونا چاہیے نہ کہ تابع تو جواب دیا بعض علماء نے کہ یہ عبارت قلب پر محمول ہے یہ عبارت کس پر محمول ہے قلب پر محمول ہے قلب کہتے ہیں کلام کے ایک جزو کو دوسرے کی جگہ رکھ دینا اور دوسرے کو پہلے کی جگہ رکھ دینا قلب کسے کہتے ہیں ایک جزو کو پہلے جزو کو دوسرے کی جگہ رکھ دینا اور دوسرے کو پہلے کی جگہ تو یہاں دیکھئے الاصلو اینکونت تبع ملسقن بالاصلی تبع کو اٹھا کر اصل کی جگہ رکھ دیا اور اصل کو اٹھا کر تبع کو یہ جگہ کس کو رکھیں اصل اور آگے آئے ملسقن بالاصلی اصل کی جگہ اٹھا کر کس کو رکھیں تبع کو اب بات چھیک ہو جائے گی الاصلو اینکونت اصل ملسقن بالطبعی کہ اصل ملسق ہونا چاہیے کس کے ساتھ تبع کے ساتھ لا اینکونت یا لا اینکونت تبع ملسقن بالاصلی سورت سمجھ میں آگئے تو دیکھا تبع کو اٹھا کر اصل کی جگہ رکھا اور اصل کو اٹھا کر کس کی جگہ رکھ دیا قلب تبع کی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں قلب قلب کہتے ہیں کلام کے ایک جوز کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھنا اور دوسرے کو اٹھا کر اور یہ کلام عرب میں کیا جاتا ہے مالانا اس سے کلام میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے ملاحظ پیدا ہو جاتی ہے جاذبیت مالانا سورت سمجھ میں آئی تو کبھی کبھار یہ قلب کیا جاتا ہے کلام عرب میں تو کہتے ہیں یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی ہے پیچیدہ بحث لیکن جس ترتیب سے میں نے بتایا اس طرح یاد رکھو گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گی پھر سن لو باہتی ہے الساق کے لئے ایک چیز کو ملاتی ہے کس کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ تو جو مدخول باہ ہے وہ کیا ہوتا ہے ملتق بھی یعنی اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اور کس کو ملایا گیا ہے ماں قبل کو تو وہ کیا ہے ملتق اور مدخول باہ ملتق بھی پھر دوسری بات کہ اصل کو تابع کے ساتھ نہیں ملاتے بلکہ تابع کو اصل لہذا تابع کو کیا ہونا چاہیے ملتق اور اصل کو کیا ہونا چاہیے ملتق بھی کہ تابع کو ملایا تابع ملایا گیا ہو اور کس کے ساتھ ملایا گیا ہو اصل اور ملتق بھی یہ بات سمجھ میں آئی پھر تیسری بات کہ بیعہ کے اندر مبیعہ اصل ہے اور سمن کیا ہے براہ ہے اس پہ اشکال ہوا کہ با تو سمن پر داخل ہوتی ہے اور سمن جس پر با داخل ہو وہ کیا ہوا کرتا ہے ملسخ بھی اور ملسخ بھی کیا ہوا کرتا ہے اصل معلوم ہوا سمن کیا ہے اس کا بھی جواب دیا کہ یہاں پر جس پر با داخل ہوئی ہے وہ آلے کے درجے میں ہے لہذا وہ اصل نہیں بلکہ کیا ہے تابع اور ماقبل کیا ہے اصل تو اصل کون ہوا ملسخ اور تابع کون ہوا ملسخ بھی یہاں پر یہاں پر یہاں پر اصل ہوا ملسخ اور تابع کیا ہوا ملسخ بھی تو اصل ہوا ملسخ اور مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ یقونت تب ہو ملسخ ان کے تابع کو کیا ہونا چاہیے حالانکہ ابھی ہم نے کیا کہا کہ اصل کو کیا ہونا چاہیے اب یہاں اصل ملسخ ہے نہ کہ تابع تابع تو ملسخ بھی ہے صورت سمجھ میں آئے تو جواب کیا دیا کہ یہ کس پر محمول ہے مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا چلیے بس کرتے ہیں مولانا حَذَا قُلْمَرَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَفِیٰ